پیش کیے گئے صوبائی بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا گیا مشکل حالات میں متوازن بجٹ پیش کیا جس میں 24 ارب روپے کرونا ایمرجنسی فنڈز کے لیے رکھے گئے ہیں سہت کے شعبے کے لیے 124 تعلیم کے لیے 207 اور ترقیاتی کاموں کے لیے 318 ارب روپے رکھے گئے ہیں وزیر خزانہ خیبر پکتونخواد تیمور سلیم شگڑا کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہا تیس سال سے اب تک وفاق سے صوبے کو ادائیوں کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا کرزہ لینا بہت ضروری تھا فن بجلے کے خالص منافع کے بقیاجات کے ادائیگی حل طلب ہے خوشی سے یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی معنوں میں ایک ٹیکس فری بجٹ جہاں پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا جہاں پہ کسی ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں کیا گیا ایسے حالات میں یہ بجٹ جب ایک اکنومک ڈاونٹرن ایک گلوبل اکنومک ڈاونٹرن ہوتا ہے تو تین چیزیں گورنمنٹ سامنے رکھتی ہیں اخراجات کو کم کرنا ایکانومی میں پبلک انویسمنٹ اور پبلک کو ٹیکس ریلیف ان تین چیزوں کے علاوہ جو چوتھا فوکس اس بجٹ کا ہے وہ آبیسلی ہیلتھ اور کرونا ایمرجنسی تو ہمارا سارا بجٹ ان چار باتوں کے کانٹیکسٹ سے جو ہے وہ بناوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریکارڈ ہیلتھ کا بجٹ تھا اسی لیے کہ یہ ہیلتھ کا سال ہے ایک سو چوبی سرب روپے اگر آپ اس کے ساتھ کرونا فنڈ کے چوبی سرب روپے جو ہے وہ آم ایڈ کر دیں تو ایک سو اٹالیس ارب روپے ہیلتھ اور کرونا ایمرجنسی پہ جو ہے وہ لگیں گے جب آپ ایڈکیشن کے سارے ہیڈز ملائیں کرنٹ اور ٹرائبل ایریاز اور الیمنٹری اور ہائر ایڈکیشن کے تو ایڈکیشن کا بجٹ ملا کے دو سو سات ارب روپے یعنی تقریباً ایک بٹا چار حصہ جو ہے وہ بجٹ کا ہوتا ہے موسیقی